بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی مزید بات کریں گے نمائندہ جینن اشتیاک احمد سے جی اشتیاک موسیقی از این آمن الرحمن الرحیم المفتا دوسرا موسیقی دوسرا موسیقی 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 سکردو سمیت بلتستان ڈیویجن میں برباری کا سلسلہ جاری معاملات زندگی متاثر ہو چکے ہیں لوگ گھروں میں محصور ہو گئے بالا علاقوں میں درجہ حرارت منفی سولہ ہو گیا مزید اس پر بات کرتے ہیں مزفر حسین سے بلتستان بر میں برباری کا ایک نیا سلسلہ آج صبح شروع ہوا ہے شدید برباری کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں آج شدید برباری کی وجہ سے پیائیے کی جو پرواز اسلامباد اور سکردو کے درمیان ہونی تھی وہ فلائٹ بھی کینسل ہو گئی ہے اطلاع کے مطابق جو ہے جو پولیس ذرائع ہے اور مختلف ذرائع سے جو ہمیں معلومات ملی ہے اس کی مطابق جو ہے شائرہ کراکرم سمیت گلگیت سکردو روڈ چار مقام پر بلاک ہو گئی ہے سڑکوں کی بلاک ہونے کے وجہ سے سینکڑوں جو مسافر ہیں وہ فس کر رہ گئی ہے اور جو بالائی علاقے ہیں ان کا سکردو سے جو زمینی رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ برباری کا یہ سلسلہ جو ہے آئندہ چند روز تک جاری رہے گا جبکہ جو مقامی افراد ہیں اور جو زراد سے وابستہ افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ برباری جو ہے یہ قدرت کی طرف سے اس علاقے کے لئے ایک نعمت انہوں نے قرار دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ طویل خوشکسالی کے بعد جو ہے جو برباری ہوئی ہے اس سے جو ہے فصلوں کو بھی فائدہ ہوگا اور کاشتکاری کا سیزن چونکہ بلکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ اس کے لئے بھی مفید ہوگی جی زلہ باغ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے برف باری کے وجہ سے باغ کو زلہ حویلی سے ملانے فالی سڑک وند ہے بارہ علاقوں میں دو فیٹ تک برف پڑ چکی ہے مزید جانتے ہیں محمود راتھر سے یہ ازاد کشمیر بار میں گزشتہ چوبیس گنٹو سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے بارش اور برف باری کی وجہ سے سردی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے برف باری نے پہاڑوں پر سفید چادر اولی ہے سردی کی وجہ سے لوگوں نے گرم کپڑے سویٹریں پہن لیں پہن لیں برف باری کی وجہ سے باغ کو ملانے والی زلہ حویلی لسڈنہ حاجی پیر سے سڑک مکمل طور پر بند ہے اور باغ سے دار الحکومت مزفر آباد کو ملانے والی سڑک سودنگلی چکار کے مقام سے مکمل بند ہے اس وقت سودنگلی اور لسڈنہ میں تقریباً دو فٹ سے زائد برف جو پڑھ چکی ہے اور مین تمام بند ہیں باغ کو دیگر دیہاتوں کو ملانے والی تمام لوکل سڑکیں مکمل طور پر بند ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہے گا باغ انتظامیہ نے الٹ جاری کرتے ہوئے سیاہوں اور دیگر غیر ضروری سفر کرنے والوں کو لسڈنہ سودنگلی گنگا چوٹی جانے سے منع کر دیا ہے جب تک موسم صاف نہیں ہوتا سیاہ اور دیگر جو ہے ان دیگر لوگ ان علاقوں کا رخ ہرگز نہ کریں جی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں بفاق میں حکومت سازی کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارڈی کے رہنماؤں کا مذاکراتی سلسلہ جاری آج کوئی مصبت نتیجہ سامنے آنے کا امکان ہے حکومت کی تشکیل کے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز اسلامباد میں آج ایک اور بہٹک کریں گی لیگرانما آزم نظیر تارر کا کہنا تھا کہ کابینہ میں پیپلز پارڈی کی شمولیت کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے سے تیشدہ ہیں کمر زمان کہہ رہا کہتے ہیں کہ ہم نے وزارتیں لینی ہی نہیں ایمکیم نے وسیطر قوم مفاد میں نون لیگ کے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے وفاق میں حکومت ساسی کامیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مذاکراتی سلسلہ جاری آج کوئی مصبت نتیجہ سامنے آنے کا امکان حکومت کی تشکیل کے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی کمیٹیوں کی اسلامباد میں آج ایک اور بہٹک ہوگی فریقین ہم نے اپنی قیادت سے مشاہد کریں گے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کی چھٹی نشست میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات پھیپا جائیں گے اور معایدہ ہو جائے گا بے نتیجہ رہنے والے مذاکرات کے پانچ میں دور پر لیگ رانوما آزم نظیر تارر نے کہا کہ کابینہ میں بھی پس پارٹی کی شمولت کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے سے تیشدہ ہیں ادھر پیپلز پارٹی کے سینر رانوما کمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزارتے لینی ہی نہیں مذاکراتی کمیٹی کے اجنڈے میں یہ قوید تھا ہی نہیں کہ ہم کابینہ کا حصہ ہوں گے دو مارچ تر نئے وزیراعظم کے انتخاب سے قبل معاملات تہہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی مستانہ ہو ایمکو ایم کے وقت کی مستندی اگنون کی رابطہ کمیٹی سے ملاقات ہوئی ذراعہ کے مطابق ایمکو ایم نے وسیطر قوم مفاد میں نون لی کے ساتھ مل کر شننے پر اتفاق کیا اہم خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کریں گے کہ بجلی سارفین کو جھٹکا دینے کی تیاری مکمل فی یونٹ قیمت میں سات روپے تیرہ پیسے اضافہ کی سمدھی جو ہے وہ نیپرا میں جمع کروا دی گئی ہے نیپرا آتھارٹی 23 فروری کو اس پر سماعت کرے گی جنوری میں سب سے مہنگی بجلی ڈیزل سے پنتالیس روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ اضافہ پیدا کی گئی فرنس آئل سے پنتیس روپے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی ایل این جی سے چوبیس روپے انتیس پیسے اور قدرتی گیا سے تیرہ روپے چوہتر پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی ایرام سے بتیس روپے اسی پیسے فی یونٹ بجلی درامت کی گئی سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی ختم کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ناہلی کی مدت پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی آرڈیکل باسٹ ون ایف کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی تاہیات ناہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم قرار سابق چیف جیسز عمرتہ بندیال نے سمیولہ بلوچ کیس کا فیصلہ لکھا فیصل بابڈا اور اللہ دینوں کیس میں اپنے ہی فیصلے کی نفی کی جسیس یحیہ آفریدی کا اختلافی نوٹ اور جسیس منصور کا اضافی نوٹ بھی تفصیلی فیصلے میں شامل کیا گیا سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی کیس کا تفصیلی فیصلے میں جسیس یحیہ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہے جسیس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ بھی تفصیلی فیصلے کا حصہ ہے تفصیلی فیصلے کے مطابق سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے تحریری فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے سمیولا بلوچ کیس میں تاہیات نہ اہلی کی ڈیکلریشن دے کر آئین تبدیل کرنے کی کوشش کی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نہ اہلی کی مدد پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی آرٹیکل باسٹھ بان ایف میں تاہیات نہ اہلی کیس کا کوئی ذکر نہیں آرٹیکل باسٹھ بان ایف کے تحت تاہیات نہ اہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شکوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ زیادہ حق نے ماشاء اللہ لگا کر آرٹیکل باسٹھ میں تاہیات نہ اہلی کی شک شامل کرائی جبکہ تاہیات نہ اہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہیں عدالت الیکشن ایٹ کے سکوپ کو موجودہ کیس میں نہیں دیکھ رہی سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے مطابق آرٹیکل باسٹھ بان ایف کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی آرٹیکل باسٹھ بان ایف میں درج نہیں کہ کوٹ آف لاو کیا ہے آرٹیکل باسٹھ بان ایف واضح نہیں کرتا کہ ڈکلیریشن کس نے دینی ہے ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل باسٹھ بان ایف کے تحت تاہیات نہ اہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا جبکہ سابق جج عمرتہ بندیال نے سمی اللہ کیس کا تفصیلی فیصلہ لکھا اور خود فیصلے کی نفی بھی کی اور سابق جج عمرتہ بندیال نے فیصل واضح اور علا دین و بھائی کیس میں اپنے ہی فیصلے کی نفی کی انتخابات میں مبینہ داندلی کی چاند بین کلے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کر دی گئی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انتخابات میں الیکشن کمیشن نے جانبداری دکھائے پی ٹی آئر کو انتخابی نشان الارٹ نہیں کیا گیا اگلے روز الیکشن کمیشن نے غیر قانونی فارم پینتالیس سنتالیس میں ردو بدل کی مسلم ریق نون کے ناکام امیدباروں کی شکست کو کامیابی میں تبدیل کر دیا گیا اس تمام معاملے کی انکواری اور ایک اکاپ کا حکم دیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کو پروٹوکول دینے اور سیلیوٹ کرنے پر سی سی پیو لاہور کے خلاف کا روائی کے لیے درخواست پر سمات عدالت درخواست آئی جی پنجاب پولیس کو بجوا دی اور قانون کے تحت پیصلہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی درخواست گزارنے کہا کہ سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ نے سزا یافتہ شخص سے سلوٹ کیا نواز شریف پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے سی سی پیو لاہور کا سزا یافتہ مجرم کو سلوٹ کرنا پولیس رولز کی خلافرزی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے خونی کھیل پتنگ بازی کے دوران گلے میں دور پھرنے کے حادثات سے بچاؤ کے لیے سیٹیڈ ریفک پولیس بھی میدان میں آگئی سیکٹرز میں ناکہ لگا کر موٹر سیکل سواروں کو حفاظتی تاریر لگوائی جا رہی ہیں اس پر مسیح تأثیرات جانتے ہیں نمائندہ جینن عبدالصبور سے جی عبدالصبور جی شکریہ بسند کے موقع پر خونی کھیل پتنگ بازی کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس متحرک ہے تو وہیں پہ جو ہے قاتل دور سے شہریوں کو بچانے کے لیے سیٹی ٹرافک پولیس جو ہے وہ بھی میدان میں ہے بلخصوص موٹر سیکل سواروں کو قاتل دور سے بچانے کے لیے سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے موٹر سیکل سواروں کو جو ہے خصوصی طور پر سامنے تار لگوائی جاری اس وقت سیکٹر انچارج جی ٹی ایس امران وڈائش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوال سے بات کریں یہ بتائیے گا کہ یہ کیا اقدام ہے اور کیسے یہ شہریوں کو جو ہے دور سے محفوظ رکھ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن 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 جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ پسند کا سیزن چل رہا ہے ہر سیکٹر میں ہم نے ناکے لگائے ہوئے ہیں اور شہریوں کو روگ روگ کے یہ سیفٹی وائر ہے اس کے بارے اس کو لگا کے دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں ان کے ویوز لے رہے ہیں صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ دور پھرنے کے وجہ سے لازٹ ٹائم کو کوئیجوالٹیز ہوئی ہیں یہ خدا خاصتہ جان نہیں ہے مالی نقصان کا اندیشہ ہے تو اس سے وہ موٹر سیکل سوار ہے وہ اس سے سیو ہو جاتا ہے آپ نے جانا جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیکٹر میں جو ہے وہاں پر خصوصی طور پر ناکے لگائے جا رہے ہیں کے ساتھ ساتھ موٹر سیکل سواروں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ از خود بھی یہ سیفٹی وائر لگوائیں تاکہ وہ قاتل دور سے محفوظ رہیں آپ کو بتائیں الیکٹرولل کالج پورا نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ اندخابات مقررہ وقت پر نہ ہونے کا امکان ہے موجودہ سینٹ کی مدد دیارہ مارچ کو مکمل ہو رہی ہے جس کے بعد نصف فراقین ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ اندخابات مارچ کے تیسرے ہفتے تک ملتوی ہو سکتے ہیں اس پر مزید افصالات جانتے ہیں اور انگزے پاکر سے جی اور انگزے بتائے گا متوقع کے شیڈیول کب تک آ سکتا ہے جی وہ کہ سینٹ اندخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت سکھ لیا موسیقی